نحو کا کیا مفہوم ہے؟ نحو کا کیا تصور ہے؟ کیا یہ صرف زبردیر پیش تک محدود ہے؟ صحیح نہیں نحو کا کردار یہیں تک محدود کر کے پڑھنا پڑھانا بزادے خود نحو پہ بہت بڑا ظلم ہے یہ صحیح نحو ایک پورا لغت سے متعلقہ اس کی اعراب بھی اس کی دلالت بھی اس سارے مجموعے پہ محیط جو علم ہے اس کو نحو کہا دے اب اس کو دلالت سخارج نہیں کر سکتے اور جو نحوی ہیں انہوں نے دونوں کو ملحوظ رکھ کے لکھا ہوا صحیح لیکن ہمارے مدارس میں تو اس کے متعلقہ کوئی چیز نہیں ٹھیک ہے نا صحیح تو بنیادی طور پر اگر اب نحو کی طبیعت اور میزاج کو اگر جو ہے نا وہ دیکھا جائے تو تین پہلو اس کے جو ہے نا وہ بنتے ہیں صحیح جمل کی دلالات ہیں مفردات کی دلالات ہیں نحو الاستدلال یہ نحو کے تین پہلوں ہیں ان تینوں پہلوں کو آپ ملحوظ رکھ کے جب نحو بھی نہیں پڑھیں گے عربی دبانے نہیں پڑھیں گے تو کتاب و سنت کی نصوص میں تفقق کہاں سے آئے گا تفقق فاللغہ تو ہوا نہیں ہے صحیح تو نحویوں نے علامہ نے تو اس میں کوئی کمی نہیں چھوڑی ہے سب بڑی تفصیلی کتابیں موجود ہیں چھوٹی مثال آپ کو دیتا ہمارے ہم بھی پڑھائی جاتے ہیں شرم احتامل ہم پڑھاتے ہیں نا یہ کون سی نحو ہے کبھی سوچا آپ نے کہ یہ کیا نحو ہے کہ دیتا نحو بھی ہو گئی علم نحو بھی ہو گئی نحو میر بھی ہو گئی جو ہمارے مقررات دراسیاں ہیں اس کے دہرے میں رہتے ہوئے یہ کتابیں ہیں جو ہم پڑھاتے ہیں یہ نحو الہراب تو نہیں ہے نا ٹھیک ہے تو شرم احتامل جو ہے نا وہ بھی ہے کہ نحو کی کتاب ہے کیا فرق ہے اس میں اور ہدایت الناحو میں کوئی فرق ہے یا نہیں ہے ہے بہت فرق ہے بڑا فرق ہے شرم احتامل میں دونوں نحویں کٹھی کی گئی نحو الہراب بھی ہے اور نحو الدلالہ بھی ہے با یہ حروف جارہ میں سے ہے یہ نحو الہراب ہے با جو ہے اس کے معانی کتنے ہوتے ہیں یہ اس کی دلالت ہے ہمارے جو دینی مدارس ہیں ہم وہاں نحو کونسی پڑھا رہے ہیں ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی بات سے لے کے کل اعوذ برب الناس کی بات تک پورے قرآن کا ایک ہی ترجمہ چلتا ہے یہ صحیح یہ بات آپ نے کسی مدارسے پہ پڑھا ہی ہوگا یقین ہے بھائی مدارس کی اندر کامز کام ترجمہ قرآن کی مد میں کتنے مدرسین حضرات ہیں جو ترجمہ پڑھاتے وقت ان حروف کے معانی کو جہاں 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 اور ہر جگہ پہ ایک ہی ترجمہ تو نہیں چلے گا با منہ ساتھ با منہ ساتھ با منہ ساتھ من منہ سے 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 فی منہ بیچ 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 یہ سارا ہی کسی سب چلے گا علاق منہ اوپر 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 یہ سارے قرآن میں ہی چلے گا نہیں یارو کہ معانی ہے تو کامز کام یہ حروف جس آیت میں آئے ہوئے ہیں جہاں جہاں وہاں ان معانی کا دھیان رکھنا ترجمہ میں ضروری ہے یا نہیں ہے ضروری ہے نہیں رکھیں گے تو ترجمہ ٹھیک ہو جائے گا نہیں ہوگا